بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فاطمہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فود ریسپیز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹی سی رسملہ وہ بھی میرے اپنے سٹائل ہیں تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں رسملہ بنانے کے لئے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں یہ میں نے لیا ہے لائچی پاودر یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے کون فلار 1 ٹیبل سپون 1 کپ فل شگر 1 کپ فل کسی بھی برینڈ کا کوئی سا بھی خوشک ملک پاودر لے لیں بادام پستہ دیکوریشن کے لئے میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاودر in 1 ایگ اس کے علاوہ دودھ ہم لے رہے ہیں 1 لیٹر دودھ کو میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون لائچی پاودر ڈال رہی ہوں بے شک اس کے ساتھ اس کے چلکے بھی جلے جائیں اس دودھ کو ہمیں ریڈیوز کرنا ہے اور اس کے اندر ساتھ ہی میں ہاف کپ شگر بھی ایڈ کریں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں مگر میں اس میں ہاف کپ ایڈ کرنے لگی ہوں دیکھیں دودھ اتنا زیادہ ریڈیوز ہو گیا ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ ابھی اور بھی اچھے سے ریڈیوز ہو جائے دیکھیں آل موسٹ 1 لیٹر ملک جو ہے وہ ریڈیوز ہو کے ہاف لیٹر رہ گیا ہے اور بس اب میں اتنا ہی چاہتی تھی تو میں فلیم کر رہی ہوں آف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب رس ملائی کے رس کو لے بنانے کے لئے ون کپ جو میں نے ملک لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا اب میں تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ درائی انگریڈینٹس وہ اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ کون فلور گیا بیکنگ پوڈر گیا الائچی بگی گئی اور اب میں اس کو اچھے سے کروں گی مکس اس میں ایڈ ایڈ کرنے لگی ہوں دیکھیں ڈو کی کچھ اس طرح سے شکل ہونی چاہیے بلکل سوفٹ اس موڈ اور میں اس کو اچھے سے مکس کریں گا دو کپ میں نے پانی لیا ہے اور اس کو اندر میں وہ جو ہاف کپ شگر میں نے بچائی تھی وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کا میں ایک سیرپ بناؤں گی مگر وہ چاشنی ایک تار دو تار والا نہیں صرف جسٹ شگر اس میں ڈیزولف ہو جائے اور یہ اچھا میتھا سا سیرپ بن جائے اس اس سٹیج پہ مجھے فلیم جو ہے نا وہ ہائے ہی رکھنا ہے شگر سیرپ ہو گیا ہے تیار اور اب اس کے اندر میں ون بے ون یہ رس ملائی کا جو رس گلے کہلیں وہ ڈال رہی ہیں دیکھیں میں پین کو ہلکا ہلکا ایسے سٹر کروں گی اور اس کا سائز جو ہے نا گریجولی وہ انکریز کرے گا ایک سائٹ سے یہ پک گئی ہے اچھے سے اب میں اس کو دوسری سائٹ چینج کرنے لگی ہوں بہت آرام سے دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سب کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے اچھے سے یہ کوکٹ ہو گئی ہے راؤنڈ آباوٹ میں نے اس کو ٹین مینٹس اس کو اچھے سے کوک کیا ہے اب میں اس کیا کرنے لگی ہوں فلیم جو ہے نا میں اس کا آف کر دوں گی اور اس میں بہت ہی چل وارٹر ایڈ کروں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں اس میں بلکل چل وارٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میرے پاس کچھ آئیس کیوبز ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں تو آئیں ہم اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں تو اب میں اس کو ٹاپ کرنے لگی ہوں بادام اور پستے سے اب اس کو میں تقریباً تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی خوب تھنڈا چل کر کے ہم اس کو انجوائے کریں گے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ